محمد یاسین اپنی ویڈیو میں ادھکارہ کا کہنا تھا کہ نیو یورک ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں موت سب کو آنی ہے لیکن میں کسی گیر ملک میں مرنا نہیں چاہتی انہوں نے عمران خان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آدم صاحب آپ نے ہمیشہ ہم فنکاروں کا ساتھ دیا ہے دنیا بر کے ممالک اپنے شہریوں کو وطن واپس لا رہے ہیں میں آپ سے ہاتھ جوٹ کر درخواست کرتی ہوں کہ میری وطن واپسی کے انتظامات کیے جائیں میں اپنے وطن آ کر مرنا چاہتی ہوں میرا نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ میں نیو یورک کے ایک ہوتل میں قید ہوں میں ہمیشہ سعید اور دیگر فنکاروں کے ہمراہ شوز کے سلسلے میں اور فلم کی شوٹنگ کے لیے یہاں آئی تھی وہ سب وطن واپس جا چکے اور میں یہاں پھنس گئی ہوں میرا نے مزید کہا کہ میرے پاس سیونگ نہیں اور میرا یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے رپورٹس کے مطابق میرا ان دنوں امریکہ میں اپنی فلم لانگ ڈسٹنس کی شوٹنگ کے لیے موجود ہیں مختصر ویڈیو میں ادھاکارہ نے انگریزی میں لوگوں کو انتہائی سنجیدہ لہجے میں بتایا تھا کہ دراصل کرونا وائرس ایک وائرس ہے ادھاکارہ نے مزید بتایا تھا کہ مسکورہ وائرس آگے چل کر ایک وبا بنا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ کرونا وائرس دراصل چین کے بازار سے ناکس خوراک سے شروع ہوا ادھاکارہ میرا نے ایک ویڈیو پیغام میں انتہائی جذباتی انداز میں وزیراعظم پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر وطن واپسی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور کے ملک میں مرنا نہیں چاہتی مجھے میرے ملک واپس لائے جائے ناظرین اس ویڈیو پیغام کے محض چند ہی گھنٹوں بعد میرا کے جھوٹ کا پول کھل گیا ادھاکارہ کی نیو یورک میں اپنے مبجینا شہر کیپٹن نوید کے ساتھ ویڈیو منظر عام پر آ گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میرا کیپٹن نوید کے گھر میں پارٹیز میں مگن ہے جس کمرے کو میرا ہوتل کا کمرہ بتا رہی تھی وہ کیپٹن نوید کے والد کے گھر کا ایک کمرہ ہے ویڈس ایپ پر ویڈیو کال پر وہ کیپٹن نوید کے ساتھ پاکستانی ادھاکارہ ماریا واستی اور ریشم سے گپ شپ میں مصروف بھی نظر آئیں کیپٹن نوید کے والد راجہ پرویز نے بھی تحضیق کرتے ہوئے نیجی ٹی وی کو بتایا میرا تو دو ماہ سے ان کے نیو یورک والے گھر میں موقیم ہے میڈیا کی توجہ حنسل کرنے کے لیے مختلف سکینڈلز میں رہنے والی ادھاکارہ میرا کی نیو یورک میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ اپنے مبینہ شہر کیپٹن نوید کے والد کے گھر میں سکوٹر چلاتے ہوئے باربی کیو پارٹیس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں میرا کی ادھاکارہ ماریا واستی اور ریشم سے ویڈیو کال پر گپ شپ کے مناظر بھی منظر عام پر آئے ہیں کیپٹن نوید کے والد راجہ پرویز کا کہنا ہے کہ میرا تو دو ماہ سے ان کے گھر میں ہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایسی ویڈیوز جاری کر کے بے زیتی کروانے میں کوئی اثر نہیں چھوڑتی ادھاکارہ میرا اپنے مبینہ شہر کے ہمراہ مختلف شعبیس شکسیات سے ویڈیو کالز پر بھی رابطے میں ہیں ادھاکارہ ریشم کے مطابق تین روز پہلے ان کی ویڈیو کانفرنس پر میرا سے بات ہوئی کیپٹن نوید بھی ساتھ تھے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بیوٹی پالر سے مطالق ایس اوپیس بنانے کی درخواست کی ہے اسلام علیکم میں ہوں حدیقہ کیانی اور میری اپیل ہے پاکستان کی پرائم منسٹر صاحب سے on behalf of the salon industry because I've been in this business for the last nine years اب ہمارا point یہ ہے کہ بیوٹی association میں بہت ساری خواتین ہیں جو بیوٹی owners ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیوٹی انڈسٹری سے منسلک ہیں یہ انڈسٹری بہت چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے it's a very solid انڈسٹری working for the last 30 years almost ملک برک کے تمام شہروں میں لوگ ڈاؤن کے باعث بیوٹی پالرز بھی بند ہیں جس سے بڑے پیمانے پر خواتین بے روزگار ہو گئی ہیں اس صورتحال میں گلوکارہ حدیقہ کیانی کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے 80 فیصد بڑے بیوٹی سیلونز کی خواتین بے روزگار ہو گئی ہیں حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ بے روزگار خواتین کو بھی فنڈس دیے جائیں گلوکارہ نے وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی کہ کاروبار کھولنے کے حوالے سے ایسے ایسو پیس بنائے جائیں جو بیوٹی سیلونز کے لیے بھی فائدہ مند ہو ناظرین میرا کی ان ویڈیوز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں